بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ہمارے ساتھ ہے کسی زمانے کی بات ہے صبح کا وقت تھا سورج نکل چکا تھا اور خرگوشنی بڑے مزے کی نیند سو رہی تھی لیکن ایک دم سے بچوں کی آواز سن کر جاگ جاتی ہے مما اٹھ جائے اٹھ جائے اٹھ جائے ہمیں ناشتہ کرنا ہے بھوک لگیے مما بچوں بچوں آج میں بہت تھکی ہوں تھوڑی دیر اور سونے دو مجھے نہیں مما آپ نے کہا سا کہ آج میں گاجر دیں گے ہمیں گاجر چاہیے گاجر چاہیے گاجر خرگوشنی نیند سے اٹھی اور اس نے جمعائل لیتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا ٹھیک ہے بچوں میں ابھی جاتی ہوں بھول گئی تھی کہ میں نے آپ سے گاجر لانے کا وعدہ کیا تھا خرگوشنی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گھر سے باہر نکلی وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر کے قریب والی کھیت میں پہنچی اور گاجروں کو ایک ایک کر کے کھیت سے اکھارنے لگی اس نے سوچا کہ آج بہت سی گاجریں لے کر جائے گی تاکہ بچے بھی جی بھر کر گاجریں کھائیں اور خود بھی اچھی طرح اپنا پیٹ بھر لے کیونکہ خرگوشوں کو گاجر بہت زیادہ پسند ہے گاجر کتنی اچھی ہے میٹی میٹی لگتی ہے پیاری اس کی خوشبو ہے دل کو میرے بھاتی ہے شام صویرے کھاتی ہوں شکر بجا میں لاتی ہوں مممہ تو بچوں کے لیے روز ہی گاجر لاتی ہے خرگوشنی نے جب گاجریں اکھٹا کر لیں اور گھر جانے کا سوچا تو اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو ٹوکری لانا ہی بھول گئی ہے کیا کروں آپ ان سب کو تمہیں ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتی کیا کروں ہاں مجھے کوئی رسی ڈھوننا ہوگی اور اس میں انہیں باننا ہوگا اس طرح میں آسانی سے انہیں لے جا سکتی ہوں لیکن رسی کہاں سے لاؤں رسی ڈھوننے کے لیے خرگوشنی کبھی ادھر جاتی اور کبھی ادھر جاتی لیکن اسے کہیں بھی کچھ نہیں ملا وہیں قریب میں ایک بھیڑ گھاس کھانے میں مصروف تھا سلام علیکم بیڑ بھائی علیکم السلام خرگوشنی بہن تمہارے پاس رسی ہے میں نے بہت زیادہ گیاجریں کٹا کر لی ہے لیکن لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا ضروری ہے سبھی لے کر جاؤ کچھ گھر لے کر جاؤ اور تھوڑی بہت مجھے دو میں کھا لوں خرگوشنی کچھ سوچتی ہے اور پھر بھیڑ سے کہتی ہے اگر مجھے رسی دوگے تو میں ایک گاجر تمہیں دے دوں گی ٹھیک ہے لیکن میرے پاس رسی نہیں ہے لیکن ہاں شاید اس بیل کے پاس رسی ہوگی پہاڑی کے اس طرف ایک بیل رہتا ہے اس کے پاس رسی بھی ہوتی ہے اس کے پاس چلی جاؤ بہت بہت شکریہ خدا تمہارا بھلا کرے خرگوشنی نے تھوڑی سی گاجریں بھیڑ کو دی اس کو خداحافظ کہا اور بیل کو ڈھوننے نکلی پہاڑی کے دوسری طرف بیل میاں خاص کانے میں مصروف تھے خرگوشنی نے بیل کو دیکھا تو اچھلتے گودتے اس کے پاس پہنچی اور اسے سلام کیا بیل بھائی سلام علیکم خدا بھلا کرے آپ کا بیل بھائی بیل بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں ہاں لیکن میں جب گھاس گاتا ہوں تو بات نہیں کرتا اچھا کھالی گھاس آپ نے ہاں کھالی اب بتاؤ کیا کام ہے تمہیں مجھے ایک رسی چاہیے جس میں گاجریں باندھ کر میں اپنے گھر لے جا سکوں آپ کے پاس رسی نہیں ہے نہیں میرے پاس کوئی رسی نہیں جو تمہیں دے دوں اوفو کتنی بری قسپت ہے مجھے کتنا چل کے آنے پڑا یہاں تک اب تو میں تھک گئی ہوں خرگوشنی بیل کے پاس سے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیل کی دم پر پڑی اور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ارے ارے کیا کر رہی ہے چھوڑا میری دم اکھڑ جائے گی اکھڑ لے دو یہ دم کس کام کیا ہے اوہ اوہ دٹ کر رہا ہے نیچے آؤ خرگوشنی اب بس اکھڑ جاؤ اوہ 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 اس سے تو رنسی بناوں گی نیچے آؤ خرگوشنی اوہ اوہ میں تو تھک گئی پہل بہیا اپنی یہ دم دیں گے میں اسی کو رسے ونا لوں گی اگر آپ مجھے یہ دم دیں گے تو بدلے میں آپ کو گاجرے دوں گی اگر گاجروں کا پورا کھیت بھی دوگی تو بھی اپنی دن تمہیں نہیں دوں گا چانتی ہو مجھے اس دم کی ضرورت ہے آپ کی اس دم کا کیا فائدہ ہے بہت سے فائدہ ہیں اس کے تو بتائیں کیا فائدہ ہے خدا نے ہم بیلوں کو یہ دم اس لیے دی ہے تاکہ جو مکھیاں اور مچر ہمیں پریشان کرتے ہیں اس دم کے ذریعے انہیں بھگائیں اگر یہ دم میں تمہیں دے دوں تو یہ مکھیاں مجھے بہت پریشان کریں گی اس کے علاوہ اس دم سے میں کھیلتا بھی ہوں جیسے جب میں بور ہو جاتا ہوں تو اس دم کو ایسے ویسے اس طرح اس طرح ہوا میں لہراتا ہوں گماتا ہوں اور اس سے کھیلتا رہتا ہوں اب سمجھیں واؤ کتنی مزے کی بات ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ پہلوں کی تم کس کام کی ہے لیکن اب میں کیا کروں دھکی نہ ہو تمہاری گاجروں کے لیے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا بیل میانے گھاس کی کچھ بڑی لڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا اور خرگوشنی کو ایک رسی بنا کر دی یہ لو رسی اس میں اپنی گاجریں باندھو اور اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ بہت بہت شکریہ بیل بائی مجھے معاف کر دی جب میں نے آپ کی تم کو کیچا اور آپ کو پریشان کیا میں سوچ رہی تھی یہ تم کسی کام کی نہیں ہے مجھے نہیں مجھے معلومتا آپ کو دار دوگا کوئی بہت نہیں اب جاؤ اپنے بچوں کے پاس اور میری جان چھوڑو اور مجھے بھی تھوڑی گھاس کھانے دو بڑی طاقت ہے تمہارے اندر تم تو میری دم ہی اکھارنے والی تھی جی ہاں بچوں ہماری کہانی ختم ہوئی اور خرگوشنی کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ خدا نے بیل کو دم کیوں دی ہے